السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکو ٹھیک ٹاک ہوں اپنے اپنے گروں میں خوش اور آباد ہوں تو ویورز آج ہمارے کچنل جو ریسی بننے جاری ہے وہ ہے ملائی بوٹی سکیورز بیسکلی یہ بچوں کے لنچ بک کے حساب سے میں ریڈی کر رہی ہوں تو جو مامز ہیں جنگیتے ہیں کہ وہ آلیڈی پرپیر کر کے رکھیں چیزیں اور اس کے بعد اسے یوز کریں ان کے لیے بہت ہی بیس ریسی پی تو چلیں سے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرا یہ چینل اپی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس بیٹ بٹن کو پیس کر کے جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس پہلا ایکن کو پیس کرنا بالکل بھی مت بھولیے اس سے میرے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفیکشنز ملیں گی سب سے پہلے ویورز ملائی بوٹی سکیورز بنانے کے لیے میں نے ایک بول میں چکن مونلیس لے لیا تقریباً دھائی سو سے تین سو گرام کے درمیان بوٹی میں نے اپنے حساب سے کی ہے اگر بہت زیادہ بڑی ہے تو آپ کو پسند ہوگی تو وہ رکھیں میں نے چھوٹی رکھی جتنے میرے بچے کھا لیں اس کے بعد اس میں گیا ہاف ٹی سپون جنجر گالک کا پیس اور اس کے ساتھ ہی ون این ای ہاف کہلیں آپ ون ٹو ون پین فائی ٹیبل سپون جو ہے وہ جنجر گالک کا پیسٹ اب ایک بلینڈر میں میں نے دو سے تین گرین چیلیز لیں کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے صرف دو لیں ساتھی ہارا دھنیا چار ٹیبل سپون لیا چاپ کر کے منٹ لے لیا تقریباً دو ٹیبل سپون آدھے سے بھی آدھا جو ہے وہ سپرنگ انین کے کافی بڑا تھا میں نے وہ لے لیا اگر آپ کے پاس چھوٹا ہو تو آپ آدھا لے لیجے یوگرٹ لیا تقریباً کورٹر کپ اور ان تمام چیزوں کو میں نے بلینڈ کر کے یہ دیکھئے یہ مکسچر میں نے ریلی کر لیا ہے اس کے بعد اس تمام مکسچر کو ہم نے یہ جو چکن رکھی ہیں کیوبز اس میں ڈال دینا ہے اچھے طریقے سے اس میں سارے کا سارا ڈال دیجئے گرین چیلی آپ بالکل اپنے حساب سے اپنے ڈاؤن کر سکتے ہیں میں نے صرف دو ڈالی ہوئی بہت چھوٹے سائز کی تاکہ بچے آرام سے کھا لیں اس کے بعد کچھ سپائسز جس میں ہے وائٹ پیپر پاودر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون زیڑہ پواٹر ٹی سپون زیدہ پھئپر ٹی سپون کو میں نے کرش کر کے ڈالی ہے اس کے بعد میں نے اس میں فریش کریمی ایڈ کرنی ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون بس اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہوگی دو سے تین ٹیبل سپون اس میں چاہیے کی فریش کریم اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیجئے اور کسی بھی ہم نے اب اس کو بول میں ڈال کے اسے کور کر کے ہم نے چوبیس گھنٹے کے لئے ریفریجریٹر میں رکھ دینا ہے تو میرینیٹ جتنا اچھا یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا ذائقہ آئے گا چلیں ملتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد تو یہ چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب میں نے اس کو مکس کر کے اپنی سکوئرز کے اوپر پانچ پانچ یا چار چار جتنی مطلب میری مجھے اندازہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اتنا کھا سکتا ہے ایک ایک ٹائم پہ میں نے اس طرح سے اس کی بوٹیاں اس کے اوپر لگا لینی ہے سمپل میں نے اس کوئر کے اوپر اس کو انزرٹ کرنا ہے اور انزرٹ کر کے اس کو میں نے لگا لینی ہے ٹری میں میں اس کو رکھتی جاری ہوں لائن کر رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا فاصلہ دیکھیں یہ دیکھئے اس طرح سے اب آپ اس کو فریزر میں رکھ دیجئے اور آرام سے اسے فریز ہونے دیجئے بارہ پندرہ گھنٹے آرام سے اس کے بعد سے نکال لیے اور اس کے بعد رکھ دیجئے جب ضرور ہے تو اسے آپ گرم کر سکتے ہیں کوئی اس کو تھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں جب بھی آپ نے اس کو گرم کرنا ہے یہ تو میں آپ کو نوملی ابھی سمپل بتا رہی ہوں چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل ڈالا اور اس کو میں دکھا دیں کس طرح سے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے چاروں طرح سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو یہ فریز ہو جائیں گی جب تو اس کو آپ نے کس طرح سے گرم کرنا ہے سمپل آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالا یہ سکوئر اس طرح سے نکالی مائکرو ویو میں رکھا صرف 30 سیکنڈ کے لیے اس کو آپ نے چلایا یہ ہلکہ ہلکہ تھوہ ہو جائے گی نکالیے اور اس کو سمپل جیسے میں ابھی کر رہی ہوں اسی طرح سے کریے دیکھئے بہت اچھا سا گولن کلر اس پہ آ چکا ہے اسے ریموو کر لیجئے اور اسے سرف کر دیجئے تو بہت ہی بہترین ریڈی ہوتی ہیں دیکھئے اس کے فائنل لوگ یہ ہے امید کروں کہ آپ کو میری ریسی پی بہت زیادہ اچھی لگی اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے کامن کیجئے اور شیئر کیجئے تو بیورز یہ بچوں کے لنچ مک کے حساب سے بہت ہی بہترین ہے کہ صبح صبح حصل بسل نہیں ہوتی زیادہ اس لئے نکالا تھوکیا اور اسے گرم کر کے آپ نے اپنے بچے کو دے دیا تو چلیں بیورز اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہے تو رائی کیجئے پھر بھی لوں گی انشاءاللہ ایک نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ